راولپنڈی میں ایک ایسی بچی کے عمر چودہ سال ہے اس نے دو ناول لکھ ڈالے اور وہ ناول بھی جو ہیں انگریزی زبان میں ہیں میں اس طرح لکھتی ہوں جو مجھے اچھا رکھتا ہے تو میں نے وہ لکھنا شروع کر دیا میں نے کافی سسپنس کریئٹ کیا ہم ہی ہیں جنس نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان عمر جنجوہ اس وقت میں ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہوں جس میں ایک چودہ سال کی ایک خونہار بچی جس کا نام شمس الزہا ہے اس نے اتنی کم عمر میں دو ناول لکھ ڈالے اور یہ دو ناول کتنے عرصے میں لکھے اس نے وہ بھی ایک کلیل عرصہ ہے اور پاکستان میں ایسے بے شمار ہمیں نوجوان نظر آتے ہیں بچے نظر آتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو موکے کم میں اثر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں نہ ان کو نکھار پاتے ہیں نہ دنیا کو دکھا پاتے ہیں ایکچلی مجھے شیکسپیر فیملی سے بھی بڑی انسپائریشن ہے ویلیم شیکسپیر ویلیم ورزورت ان سب سے جب میں نائنٹھ کلاس میں میں بس کافی فری ٹائم تھا تو میں نے کتاب پڑھنا شروع کی ایک اور مجھے وہ کافی بورنگ لگی تو میں نے کہا میں خود لکھتی ہوں میں اس طرح لکھتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نے وہ لکھنا شروع کر دیا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی پبلش بھی کراؤں گی اپنی لائف میں کیونکہ میرا طب یہ تھا کہ یار کھانے سے زیادہ مجھے ورڈز چاہیں مجھے بس ورڈز پکڑا دو اور میں ان کو ایک پیپر کے پر اتار دوں تو کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرح بیٹھی ہوں گی پہلی نوول کا نیم ہے The Murder Mystery 1 اور دوسری کا ہے The Murder Mystery 2 پہلی میں ایک مجیشن کو مار دیا گیا تھا اور اس کے بعد میں نے کافی سسپنس کریئیٹ کیا کہ اگر آپ میری کتاب کھول کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت جگہ پر ڈاؤٹ جائے گا یہ کلر ہے یہ کلر ہے یہ کلر ہے کیونکہ جو میں نے سوچا ہے وہ بلکل یاپوزٹ تھا اس کے بعد پہ میں نے The Murder Mystery 2 لکھنا شروع کی اسی کو میں نے تھوڑا سا اس کا پارٹ لے کے کانٹینیو کیا کہ تاکہ آپس میں دونوں انٹریکٹ کریں تو اس کو میں نے پھر لکھنا شروع کیا اور اس میں ایک ہائی سکول سٹوری ہے جس میں ایک ہائی سکول کے سٹوڈنٹ کا قتل ہو جاتا ہے اور پہ اس کی مسٹری ہے کہ کس نے مار رہا ہو اچھا یہ آپ کا اس نوول کو سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ کھلیل الرحمان کمر سے تو انسپائر نہیں ہوں نہیں بالکل میں نے انگلیش پوائم لکھی تھی فرس انگلیش پوائم میں نے اپنی ایک میم کے اوپر لکھی تھی ان کا نام میم ماریا تھا اور میں نے ان کو جب جا کے دیا ان کی نام چھوڑی چائنیز لکاتی تھی تو میں نے ان کو جا کے دیا میں ان کا میم یہ آپ کے لئے لکھی ہے اور شی اپریشیئیٹیڈ می ایلوٹ اور مجھے ہاں میں وہ لکھوں گی وہ نے مجھے بڑا اپریشیئیٹ کیا تو پھر میں اس کے آگے پر لکھنے لگے پہلے تو ہم کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے آپ نے تو چھوٹی عمر میں ہی آپ بڑے والے کرنا میں آپ نے انجام دے دیے آپ نوول رائٹر الحمدللہ بن گے تو بڑے ہو کے اس کے علاوہ بھی کچھ خواب ہے آپ کا میں پاکستان کو سرف کرنا چاہتے ہیں اور وہ بہت ڈفرنٹ ویس سے ہو سکتے ہیں آپ کچھ بھی بن کے سرف کر سکتے ہیں ڈاکٹر بھی سرف کر رہے ہیں ٹیچر بھی سرف کر رہے ہیں میں چاہتے ہیں کہ میں شہید ہوں اپنی لائف میں یہ ہر کسی کی ڈریم ہوتی ہے اور اگر وہ نہ ہو سکا کسی ریزن کی وجہ سے تو پھر میں سکولر بھنا چاہتے ہیں بہت اچھا میں اپریشیئیٹ کرتا ہوں آپ کے اس جذبے کو یہ بتائیے گا کہ نوول پبلیشنگ کے مرحائل میں جا چکا ہے اب کوئی پبلیشنگ اگر مجھ سے کانٹیک کر لے تو بہت بہت شکریہ اگر میں چاہ رہی ہوں پبلیش ہو جائے اگر کوئی پبلیشنگ اس کو کوئی ایک لک دے گا تو اس کو ضرور اچھی لگے گی کیونکہ ایک چیز جس میں اموشنز ہیں بہت سارے تو وہ کیوں نہیں اچھی لگے آپ کی ایج کے زیادہ تر بچے جو ہیں آج کے دور میں یا موبائل یا کمپیوٹر یعنی ڈیجیٹل کی دنیا میں ایسے مہب ہو گئے کہ اپنی پڑھائی کو بھی بول چکے اور ان کا جو ڈریم ہوتا ہے وہ بلکل سٹک ہو کے رہ جاتے جب وہ ان معاملات میں پڑھ جاتے تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹپ یوز کر رہے ہیں کوئی غلط چیز نہیں ہے اس میں مگر آپ اس کو اگر آپ موبائل میں کوئی کتاب پڑھ لیں بٹ اچھا یہ ہے کہ آپ کتاب سے ہی کتاب پڑھیں بنیسبت موبائل کے لیکن اگر آپ اس کو یوز کریں اس نہ بیٹ ٹھنگ اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس کو صحیح طرح یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کچھ اچھا ہی بنیں گے آگے جا کی کیونکہ ہم ہی ہیں جنس نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے سب بچوں کے لیے یہ ہی ایڈوائیز ہے کہ سب استعمال کرنے میں اس چیز کے اگینس نہیں ہوں کہ آپ نے کمپیوٹر نہیں یوز کرنے آپ نے اپنے موبائلز نہیں یوز کرنے آپ یوز کرنے پوزیٹیف سینس میں یوز کرنے اور ان لوگوں کو ٹپس پہ پتا ہے کہ کہاں کون سی سائر ہم کھولیں گے تو کون سا لیکچر نکل آئے گا اپنے مدب سٹڈی کے مطلق ساری ہیلپ یہ لے لیتی ہیں کمپیوٹر سے یا لیپ ٹاپ وہ جو موبائلز ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کی پڑھائی رہتی ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا اتنا ہیلپ فول یہ میڈیا جو ہے کہ بچے یہ کہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے آرہی آپ کو ایک طرف سمجھنے آرہی آپ دوسری سائٹ کھولنے تیسری سائٹ کھولنے بہت سائٹس ہیں بچے پڑھائی اپنی اس طرح بھی کانٹینیو کر سکتے ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مطلب اتنی چھوٹی سی عمر میں اس طرح ہوں تو مطلب خوشی ہے کہ مطلب وہ بتانے والی نہیں ہے لیکن میں تو سپورٹیو ہوں انشاءاللہ یقینی طور پہ جب تک فیملی سپورٹیو نہیں ہوگی اور فیملی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گی آپ کی ٹیچرز آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ کئی نہ کئی جو ہے تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے وہ جستجو جو ہے وہ مانت پڑنا شروع ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم بھی گزارش کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے ان کو اس وقت کسی پبلیشر کی ضرورت ہے جو ان کے ناول کو مارکیٹ میں لاسکے اچھے انداز میں جو ہے ان کو پبلیش کر سکے ان کی بھی یہ ایک خواب ہے جو کسی پبلیشر کے توسط سے ہی پورا ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ پاکستان کا نام جو ہے مزید دنیا بار میں روشن ہو سکے عمر جنجوہ کو دیجئے جادت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ